اساں سارے ہی مدرسے دے اندر موجود ہیں اور میں کو بہن خوشی تھا یہ بچھلے سال بھی میں حاضر تھیا شدید بارشتہ موسم آئی اور سال بعد آج نقشہ ہی الحمدللہ تبدیل ہے کہ نموین دارالقرآن درسگاہ دارالحدیث دارالفتاہ دلی دعائے اللہ تعالی جامعہ فروع کے آزم محمود کو اور شہر اور تمام دینی اداریاں اللہ صحیح چمکتا تھے دمکتا رکھے بھئی محمد عاصف صاحب انہیں دبی میں شکر گزارا آڑے اکبر شاہ والے جڑے ساڑھی آواز کو پوری دنیا دے پوچھے بڑے خوبصورت انداز ہے یقینا کئی بھی چیز بھی عظمت اور تقدس اور شرافت دا اندازہ لامنا ہوئے اندھی نسبت نٹھی ویندی ہے بھئی اندھی نسبت کے اندھی طرف جس مدرسے اور مسجد اندر تسا تشریف گھن کے آئے ہو این مسجد دی نسبت کہنا دے امام نالے این مدرسے اور مسجد دی نسبت مسجد نبی شریف اچکیم حمر والے مدرسے دے نالے سفہ دے اون چبوتر دے اٹھے باہ کے صحابہ کرام پڑھ دے ہوئے نظر آن دے اندھے کہنا دے امام کملی والا اندھے استاد نظر آن دے امام بھی معلم بھی بے مثل و بے مثال ہے تے پڑھانا لے شگرد بھی بے مثل و بے مثال ہے علماء کرام تشریف فرمائیں احادیث دے زخیرے کو جڑے ویلے چیسو سب تو زیادہ روایات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کلو نکلن جڑے ویلے حضور دنیا تو تشریف گھن گھن تے ہر موقع دی مناسبت نال فر فر حدیث پڑھ دے تے مدینے آلے آنکھے بھی اساں تا نہیں سنی انہاں ایک ہے میاں تُساں کی میں سنوا تُساں تا نماز پڑھ کے دکان دے بنجبان دے آوئے تے میں دا تو کوئی کاروبار کہنا ہے میں دا باسی تھا ہی مسجد دے بیٹھرانا ہم چبوت رہے دے ہوتے انتظار کرنا ہم کیڑے بے لے حضور فرمائیں تے میں او کو یاد کرا حضرت ابو حریرہ فرمائیں دن کے شروع اچھ میرا حافظہ تھوڑا قبر ہو رہی میں حضور علیہ السلام کو لو عرض کی تھی کہ اللہ دے محبوب میرے باس سے دعا فرمالو حضور علیہ السلام نے اپنی قبلی مبارک بچھائیے فرمائیں نہیں کوئی چاہا کہ انہا اپنے ہوتے پا گئیں انہوں قبلی مبارک دی نسبت نال فرمائیں دن کے والا حضور جڑا کوئی فرمائیں دیں ہن میں کوئی بھلدہ نہیں اور کوئی انتظام کا نہیں میں آخرے تھوڑا جہاں ذکر کرے سا ہوں ابتدا ہے جہاں مناسب کیا نہیں کوئی تجارت دی بنیاد دے صوفہ دے مدر سے کوئی دکاندار تجارت کرے سی دے او پیسے آنے دے سی نہیں نہیں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لکھا پھے مولانا ادریس کاندرمی نے لکھے کہ جڑے صحابہ جلے بھلے نماز پڑھنا میں آنا اپنے گھر جڑے کچھ پکا پیا ہوئے ہو گی دیا میں آنا شام کو جڑے صحابہ بچ بنجنا حضور تقسیم فرما دے اے توں گھنمن طالب علم اے توں گھنمن اے توں گھنمن خجورے بھاگی چو صحابہ تازے بہارے کپ کے تے مسجد نبوی دے اندر طالب علم کو آکے پیش کر دے مسجد نبوی دے پلر دے نال ہاروے لے بہارے بدے کھڑے رہے ہیں جا کو خجور دی دروہ تے اتھاؤ کھان دے رہے ہیں ایک ڈیماریو جیاں واقعہ بھی تھے کہ لو یا غالب انترائیڈی وانا گزر گئے ہیں کھانمن دے انتظام نی تھیا بخ دی شدہ دے مہمان آنے رسول اللہ نے دے نبی دے طالب علم بالخصوص حضر ابو حرہ فرمیندن کوئی چیز ترائیڈی وانا تک نہیں ملی ترائیڈی وانے تو بعد ایک صحابی رسول نے بھریا ہویا کھیر دا پیالہ ان کے حضور دی خدمت پیش مرمائے کہ اللہ دے نبی میری طرف ہدیعہ ہے حضر ابو حرہ فرمیندن کا میری ٹھے کہ کھیر دا پیالہ آگئے کہ ان میں کو تو سب تو زیادہ بکھا مائے ہیں میں کو حضور علیہ السلام دے سن حضور فرمایا ابو حرہ رہ کھڑا تھی فرمایا نا یہ مسجد نبی ہے جتنے طالب علم بیٹھنے انہوں کو پلاہ مانے شروع کا میں مسجد نبی دی جماعت بھی دیکھا طالب علم دی تعداد بھی تنال پیالے کو بھی دیکھا اے ایک پیالہ ہے تھوڑا جیاں کھیرے ایک ہی میں پورا تھی سی والسوچم جی اللہ دے نبی جو فرما رہی تھے انہوں کو پلاہ مینے واللو جے کو والتری جے کو والچوتھے کو سارے کو پلا کے میں پیالے دو لیٹھے کھیر اومے دا اومے کمی نہیں آئی ہوندے بچھا والحضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حرہ رہ ہوں تسا نوش کرو پیوو میں کھیر پیمان شروع کی تے ایک دفعہ پیتے حضور فرمائے والا پی واللو جی دفعہ پیتے حضور نے تریجی دفعہ فرمائے والای کو پیوو تریجی دفعہ میں کہ اللہ دے نبی میں راج پیا از حضرت ابو حرہ رہ فرمائے دن کے پیالے سے کھیر کوئی کمی یہ تو اے بھی معلوم تھی دے کہ کہناک دے امام کو لو جڑے بے لے کھیر دا پیالہ ہدی آئے ایک چوڑھویں صدی علی پیر تنن کہ پہلے آپ پیتا چاہا بلا کوئی شٹانگی بچ گئی تا ہوں مریدہ تبرو کہی بلیں دیں ایمیں نہیں کرنے اے کیا ہی تبرو کہ اللہ دے نبی دی سنتے جڑے والے کوئی چیز آئیے آپ استعمال نہیں فرمائی پہلے اے میرے توہارے واسطے بھی سبق ہے میں بھی ایک مدرسلہ موت میں مہاکاری صاحب بھی سارے موت میں پہتے ہیں کہ جڑی چیز اللہ بھیجے پہلے طالب اے ناہا کے ایمیں کہ کوئی ناہا اے نہیں کہ پیر صاحب آگن اللہ والے آگن بڑے آدمی آگن پہلے انہیں خودے ہو اگر انہیں کو کوئی ڈیبے بھی شئی پھر کہنات دے امام دی امام اللنبی آدی فخر وصل دی تاج اللنبی آدی سنتے ہیں کہ پہلے خود نوش نہیں فرمایا بلکہ اپنے مسجد دے طالب ال میں دے سامنے رکھے بھی پہلے دوزہ بھی رکھے بھی طالب ال میں دے خیال کرنا ہے نبی دی سنت ہے بولو بولو ہاں اللہ سفہ دے ہوں چبوترے دے اندر پہنے والے او طالب ال میں قسم پرسی دے عالم دے اندر میرے مصطفیٰ دے شگرد حضور علیہ السلام دی تعلیمات کو حاصل کر کے والپوری دنیا تے این تعلیم کو عام کی تے این تعلیم کو زندہ کی تے حجت الودا دے موقع تے جلے والے آخری خطبہ میرے کہنات دے امام نے لیتے غالباً سوہ لکھ صحابہ اون خطبے دے اندر موجود ہیں فرمایا میرا صحابہ ڈسو میں جڑا دین میں کو اللہ نے لیتے میں اون دا حق ادا کی تے یا نہیں تو آجے تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا صحابہ نے عرض کی تے اللہ دے نبی صرف پہنچایا نہیں پہنچا ہون دا حق ادا کی تے تیز واسطے این قرآن دی نسبت میرے مصطفیٰ نہ لے این قرآن دی نسبت ابو بکر صدیق نہ لے این قرآن دی نسبت عمر فاروق نہ لے این قرآن دی نسبت حضرت عثمان زنرین نہ لے این قرآن دی نسبت علی المرتضان آلے ایک لکھ چوویز ہزار کم و بیش صحابہ نے دوزانوں بحکے آمنہ دے لال دے سامنے قرآن کو سکھے حدیث پڑھئے سنت سکھیے پر کہنات والوں ایمیں نہیں سکھی میں تے توں مدرسہ جامعہ فاروق عاظم اچھا اپنے بال کو بھیجوں پرن باستے کہ مفتی صاحب بڑا عالی قسم دے مدرسے یا امداد اللوم اچھ بھیجوں ماد الحسنین اچھ بھیجوں دارلوم کراچی اچھ بھیجوں اوہ خوش نصیب کتنی بڑی جماعت ہے کہ جیڑھی امام الانبیاء دی شگرد بن کے بیٹھیں اوہ کتنا خوش نصیب مقتدین جیڑھ امام امام الانبیاء ہے اللہ اللہ تے میں جیڑھی آیا تا سارا گی دے اوہ پہلی وائی جبریل امین آیا کھڑے غارِ حیرادِ اندر تے حضور علیہ السلام خلوت نشین تھی گئن اکثر غارج بن کے عبادت فرمے دیاں حضرت جبریل پہلی وائی اکرہ بسمِ ربک اکرہ بسمِ ربکا اپنے رب دے نا دے نال پڑ اکرہ بسمِ ربکا اپنے رب دے نا دے نال پڑ معلوم تھیا تعلیم ہوئے جے دے وچ راب دا نا ہوئے اے تیرے کالج دے گیڑ دے یونیورسٹی دے گیڑ دے سکول دے گیڑ دے وی لکھا کھڑے اکرہ بسمِ ربک اللہ دی خلق لیکن نہیں نہیں اے او بسداک نہیں بندے میں کوئی اٹیک نہیں کرے نہ پیا لیکن پہچان باس تے جڑے وی لے طالبِ المسکول جے داخل تھی سی تے اتھا انگلیش میڈیم سکول واکسن اے بی سی دی انہیں کہ کوئی نہ کوئی سکول مارسٹر مٹر نراز نہ تھی بھائی لیکن مدر سے دے اندر جڑے وی لے طالبِ الماندے تے پہلا سبق علف با تا تے پہلا سبق استاد جڑے وی لے شگد وضو کر کے قیدہ چاہا کے آن دے تے او پڑھیں دے ربِ یسر ربِ ربا پہلا نا اللہ دا سبحان اللہ ربِ یسر اللہ سینہ آسان کر دے وَلَا تُوَسِّر تے جڑے وی لے کالیج دے اندر سکول دے اندر انگلیش میڈیم سکول پڑھ دن تے او کیا دن ڈیو جی ڈاگ مانی کتا سی او ٹی کائٹ مانی بلی اللہ فرمائے میرا جبریل جا پہلی وہی گھن کے آمنہ تے لال تے خوش نصیب انو لوگ جن نے غارِ حرادی زیارت کی تیئے آج بھی او چمک دی دمک دی کھڑیے تے آج بھی میرے نبی دی نسبت نحال ساری کہنا دے لوگوں دی زیارت کرنا سواب سمجھ دے جی ڈیو جی ڈیو زیارات تے ویدیو مسجد نبی کلو جی ڈیو جی ڈیو عمرت تے ویدیو مکے کلو مدینے چے میں دعا کرنا اللہ سارے کو این سال عمرت تے گھن بن جے تے حاج دی سعادت نصیب فرمائے اللہ سہیان جامعہ فروع کے عاظم محمود کوٹ شہر چے آمن والے دیوانے تے مستانے صحابہ دے پروانے دین دے حبدار تے خدمت گزار آئے بیٹھیں میں فقیر دعا بیٹھا منگ دا اللہ سے یہاں میرے سمائے اپنے دردی حاضری نصیب فرما دے اپنے دردی حاضری دی توفیق تا فرما دے او جڑا گھر تھے انبیاء کو بیج کے عباد کر لیتے جنہیں ہوتے صویر شام اللہ اکبر دے صدامہ بلند پیاں تھیں جن حاجی کفن ما ایرام بد کے حرول آدھے بے قرن لبائک اللہم لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد و نعمت لکا والملک لا شریق لک اکرا بسمی پڑھ میرا معبوب اکرا اپنے رب دینا دینا لو رب کون ہے اللہ زی خلق اور رب جائیں تے کو میں کو پیدا کیتے اپنی پیدائش دے غور کر اپنی ابتدا دے غور کر اللہ نے کینے سا کو پیدا کر دیتے اللہ زی خلق اللہ اوے جائیں سا کو اللہ ساری تبلیغ آلے صویر شام اٹھی کے ایوگا اللہ دنمیاں لوگو پکا ونیو اللہ خالق دے اللہ مالک یہ وہاں والا جملہ ہے اللہ زی خالق کا فسوا کا فادلک ای ای سورت ماشا عرق بک اللہ او ذات اللہ زی خالق کا فسوا کا جائیں تو آگو پیدا کیتے صرف پیدا نہیں کیتا خالق کا فسوا کا برابر برابر پیدا کیتے موزونیت بنا لیتی یہ علماء نے لکھے بلکہ کئی انہیں بھی آنوی کیتے اگر ہیک ہاتھ لمبا ہوئے تھے ہیک چھوٹا ہوئے ایب نظران دے ہیک آخ وڈی ہوئے تھے ہیک چھوٹی ہوئے ایب نظران دے ہیک کان چھوٹا ہوئے تھے ایک وڈا ہوئے اگر کان زمین تھے برابر اللہ سہیں چھی فردہ پیدا کر دے ہوئے او برابر نہ ہوئے تھے ایب نظران دے اللہ فرمائے اللہ زی خالق کا فسوا کا فعادلک بلہن دے نیرے بولو بہو اللہ زی کے راوے ایمان والد ایمان تازے تھی بھائی ذاتو لیت علیہم آیاتو ہو زیادتو ہم ایمانا ایمان والے اوہیں جڑے والے انہیں دے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی تہمیندن زیادتو ہم ایمانا انہیں دے ایمان ودھ ویندے اللہ اللہ اعلان بیٹھے کرنن ویتفک کرونا فی خلق سماوات والارض اوہ لوگو میری زمین دے غور کرو میرے آسمان دے غور کرو میرے سورج کو دیکھو میرے ستاریں کو دیکھو میرے سیاریں کو دیکھو اللہ لہو الخلق والامر اللہ فرمائے ساری مخلوق میں دیئے تھے سارے دوتے حقوبی میدہ چلدہ اکرہ بسمی ربک یاد دیکھو کی میں قرآنی تھاؤ مل دے مدر سے جو کی تو مل دے مسیح دیجو مدر سے جو مسیح دیجو اور مسجد مدر سے عباد مسلمان دے تامونا بولو بولو ہی میں کے کوئی نا تیجیڑے یونیورس چینج کروڑا اربان کھربان اوپے مہانا بجٹ نتیجہ کے آزم سی بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے تیڑی میری انگلیش بولانا سکھو ہیں تائی لاگ انہیں پینٹ شیلٹ پا گیا ہوں چشمہ لاگ انہیں تے تس آدھے ہو سا آکسو فورڈ یونیورسٹی چو پڑھ کے آئے ہیں لیکن آندی تُحاکو کل ہو اللہ نہیں آندی تُحاکو سورت فاتحہ نہیں وہ تاہی ایک بیٹھا ایساب ایک وزیر ایک کوئی سیاسی گال میں نہیں کرنا پیا ایک تعلیم انہتاد دی گال پہ تھی جنہیں کو اس نے پڑے لکھا سمجھ دیں وہ وزیر بیٹھا ہی اندہ سال پہلے کل ہو اللہ پڑی ہے یہ غلط ایک دفعہ پڑی اس غلط ولا لو جی دفعہ ولا تری جی دفعہ ولا جو کو آکے میں یہاں این پڑھ این پڑھ وہاں کیا کرا یہ لکھی ہوئی اینے ہے یعنی لکھا ہویا بھی کوئی سبحان اللہ لکھا نہ لا بھی وہاں کیسے میں ہون سنے سا مولی صاحب آکھ مولان عبدالفور حیدری صاحب تو ہون بھی غلط سنے سا میں کوئی ایک بند ہے کہ یار مولی صاحب جی بھال کرنا پہ یہ کو کہ دفعہ مطبقائی وطا ہوئے تھا والا بیسی نہ تھی ان ولا اٹھے کے پڑی یہ ولا آئی غلط پڑی ترہ دفعہ نہیں ڈا سال ہے چھے صورت ہے اے ساکوا دن مدرسی تُسا ان پڑی بے پاکستان دے کاغذات مولوی ان پڑی دی لسٹیچ لکھا پے ماہ تعالی دا تُسا سارے وزیر مشیر جڑے اے آکھے جامعہ فروق آزم محمود کو شہر داخل آگی صورت الفاتحہ سکھو کول ہو اللہ سکھو تُسان پڑی وے اسان پڑ سارے کو لو تعلیمیں جیڑی رب نے آشتے بے کہ آپ نازل کی تیئے جیڑی رب نے آکے وَمَا يَنْتِكُ بُلو بُلو وَمَا يَنْتِكُ اَنِ الْحَوَى اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّوْحَا مَحْبُوبُ خُدْ نَي بُلَيْنْدَا خُد اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّوْحَا اللہ حُکُم دے لے وَنَا میرا نبی بُلے لے وَنَا میرے آقا علیہ السلام کو تعلیم دے ون والا اللہ نبی دا کوئی استاد دنیا تے نہیں ہوندہ نبی دا استاد کونے اچھا بولے اچھا باجدے چاہ کے مزور کو ذکر کرویں نہیں نا اللہ اللہ نبی دا استاد کونے اللہ بل بھی اگلا جمعہ کھانچا جڑا سیال کور دے کالج دے ویچ کان پکڑی کھڑا ہوئے دے استاد ججہ کھڑا مریندہ ہوئے او نبی نہیں ہو سگدہ نیوے بولیں دے سیال کور دے کالج دے اندر جڑا کان پکڑی کھڑا ہوئے غلام آمد کا دیا نیتہ ہو سگدے مگر نبی نہیں ہو سگدہ اس واسطے کے نبی کئی دنیا دے کئی مدرس ایچتے مسیح تیچتے یونیورسٹی ایچ پڑھنی ویندہ نبی دا استاد ارش والا رب ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جلدی جا غار ہی را دے اندر میرے محبوب تشریف فرمائن بن کے ایک پانچ آیتاں پہلے نازل تھائن علماء بیٹھن سجے خبے مفتیان بیٹھن اللہ فرمائے اکراب اسم ربک اللہ زی خالق خالق الانسان من علک اللہ فرمائے انسان کو میں ایک لو تھڑے کلو بنائے جیڑا آج جھلین دا نہیں آج اللہ سے وجود عطا کی تے تے تکبر اچ مبتلائے غرور اچ مبتلائے جناب والا تھوڑی جی مال زیادہ مل گئے جھلین دا نہیں سنجنین دا نہیں کہیں کچھ سنجنین دا نہیں سارے رشتے ناتے تقدس بھلائی کھڑے اللہ دے سامنے پانچتے ہیں مزاہ نہ دیئے جھکدہ نہیں خالق الانسان من علک اللہ فرمائے میں انسان کو ایک ناپاک نطفے کلو لو تھڑے کلو بنائے اینکلو پہلے اللہ قرآن نے جھ ذکر کی تے سم خلقنا نطفت علکتا فخلقنا العلکت مزغتا فخلقنا المزغت عزاما فکسعونا العزام لحما سم انشاناہ خلقا آخر قرآن سن کے دل تھردہ بیٹھے کوئے نا میں ہر جاتے ذکر کرے نا سارے ایک بدل گھدر خطیب اسلام مولانا اجمل خان سے رحمت اللہ علیہ وہ فرمائے دے ہن لوگ آدن موسیقی روح دی گزہ ہے تے اللہ فرمائے قرآن روح دی گزہ ہے وہ فرمائے دے ہن روح ویڈو کسم دے جنتی روح تے جہنمی روح جنتی روح دی گزہ قرآن ہے تے جہنمی روح دی گزہ موسیقی دواری مرضی آوے جنتی روح بناو یا جہنمی بناو اللہ کیا فرمائے خالق الانسان من علک اگو کیا فرمائے اکرا پاڑھ ورربو کل اکرام تیرا رب عزتان والا اکرا ورربو کل اکرام اللہ زی اللہ ماں بیل کلام جہن رب نے کلام نال لکھاندہ طریقہ دست اللہ ماں بیل کلام علم الانسان ماں علم یا علم اللہ سے ہی فرمائے تُساں کو جناب جان دے میں تُساں کو علم اللہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے کھڑن دے قرآن دے آیتاں پانچ گھن کے سب دو پہلے اے پانچ آیتاں نازل تھائن تیول اے علمی بحث علماء کلو تفصیل دا وقت نہیں پہلی قرآن دی سورت فاتحہ فاتحہ بمانی افتتہ مانی آغاز تیمنا ام الکتاب کتاب دی ما اے سب دو پہلے آیتاں تا اکرا آئین تے پہلی سورت جڑی مکمل نازل تھئیے اے سورت فاتحہ مکمل سورت اللہ نے نازل فرمائیے اور ہی دی عظمت تے تقدس تے شرافت اتنا ہے اللہ سنگھ قرآن نے چاہ الگ کال ذکر کیتی ہے وَلَا قَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَسْآنِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللہ فرمائے میں تواکوں ست آیتیں لتے ہیں قرآن عظیم لتے ہیں قرآن دے اس آیات ست آیتیں دے تقدس تے عظمت اسلسہ انہیں الگ بیان کیتی ہے تے میں قنات والو حضر جبرائیل قرآن دے آیات گھن کے آئے کھڑیں حضور فرمائے دیں مَا آنَا بِقَارِن مَا تے پڑیا ہویا کوئی نہیں مَا تے ترہید حضور جبرائیل علیہ السلام نے پھر زوردار اردو بھینچے نے دبائے نے گھٹے نے حضور علیہ السلام پسینہ پسینہ تھی اللہ قرآن دی بڑی حیبت اللہ جلے وحی آن دیا نا وحی ان وحی دے اندر بڑی حیبت ایمیں تا نہیں اللہ سے جڑے بے لے قرآن اتارنہ فیصلہ کیتے اللہ فرمائے میں ایکو پہلے پہلے اسمانے دے پیش کیتے اپنی کتاب کو بیمیاں ایکو تساں پڑھو تے ایکو چاہو ایکو حامل بڑھو قرآنے سے انا رزنال امانتا السماوات والارض والجبال اللہ فرمائے میں اپنی امانت قرآن لی شکل سب تو پہلے اسمانے دے پیش کیتیے والزمین دے پیش کیتیے والپہاڑے دے پیش کیتیے فا آبائینا اینیہ ملنہا والپا اسمان دے زمین دے پہاڑے نے مادرت کر گی دیے اللہ سنیاں اساں ایکو نہیں سنبھال سکتے اساڑی سرے کی زبان دا ترجمہ بیسے دے اردو دا ترجمہ فا آبائینا انکار کا دیتے نے اینیہ ملنہا کے اساں نہیں اٹھا سکتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان ایکو انسان نے اٹھا گی دے اسمان انسان نے ایکو تا قرآن دا حامل بن گئے اللہ نے انسان دا سینہ قرآن دی تختی بنا دیتے اللہ سنبھال قرآن کو اعزاد تے عظمت دیتیے اعزاد امتیار دیتے کہنات والو تورات بھی اللہ دی انجیل بھی اللہ دی زبور بھی اللہ دی صحیفے بھی اللہ دے لیکن وہ صرف کتاب آئے اے قرآن کتاب نہیں بلکہ اے قلام اللہ سب تو پہلے اللہ پاک نے قرآن نازل کرنا تو پہلے اللہ نے خود قرآن دی تلاوت کی تھی کتاب تاہیمی ہو دی ہے نا جو میں کالج عدالت جونجوں نا تاہیم تھی منا لائے عدالت جونجوں تے جاجدے سامنے جڑے وکیل بحث کریں دے تو آدھے دلیل کیا ہے وہ کتاب کو چاہ کے صفحہ نمبر فلان بیچ پرچی رکھی وداؤں دے بیئی این فیصلے دے مطابق میری دلیل این کتابے جی لکھتے کریں صرف حوالے دے توڑ دے پیش کریں دے قرآن صرف حوالے علی کتاب نہیں اے پہنے علی کتابے سب تو پہلے آشتے بے کے خلا کے عالم نے اندھی تلاوت فرمائیے لوہ محفوظ تے من نوان رب نے نازل کی تے نو جے نمبر دے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت فرمائیے تری جے نمبر دے قینات دے امام محمد الرسول اللہ نے تلاوت اور نو جی گال جڑے بلے اللہ دے نبی پہلے قرآن جو علماء نے لکھے جلال ہے جلال حضور علیہ السلام نے جڑے تلاوت فرمائے جلال کو اللہ نے جمال اچتبیل فرمائی اللہ اور مشرقین مکہ سرداران قریس حضور علیہ السلام دے نبوت اور دعوت دوبات یہ پرپاگنڈا کی تنے میاں نعوذ باللہ جادو کرے یہ کیا ہے جیڑا سندھا ویندے والیند غلام بڑھدھا جاگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا پوری دھرتی تے رحمت ونڈیندہ گیا جاگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا پوری دھرتی تے رحمت ونڈیندہ گیا تجڑے آن دے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لاک محمد رنگیندہ گیا میرا محبوب کہنا دا امام قرآن پر دے کھڑن اور محبوب دا محبوب دا غلام بڑھدھا بے سی گھر گھر دے جرن دے کنات دے امام آئین باپ مسلمان تھیا کھڑے بیٹا نہیں آیا بیٹا مسلمان تھیا کھڑے گھر گھر دے جناب والا پا کول انہ دے فساد مچا کھڑے لوگو ایڈے نا بنجائے جی میں ہون کچھ تب کیا لے لوگا دنمیاں ایڈے نا بنجائے ایڈے نا بنجائے انہ دے گال نہ سنائے انہ دے کول نہ بوائے جے سن دے وے سو دوال سادہ کیا بڑھدھا اور اتنا اگر کتھائی مجبوری وے لے سننا پائے بنجے تے والشور مچا دیوائے والغوفی لعلکم تغلبون قرآن ایک عالم گیر کتابے افسوس ہے کہ ایسا قرآن دی مارفت حاصل نہیں کی دیا ورنہ سارے اکابر علماء نے زندگیاں کھپا لیتے ہیں انہاں ایسا مولوی بھی قاہل سوچتا ہیں کہ مسیح تجدر سے قرآن دے من واسطے تیار لوگ سنن واسطے تیار بھی کہ میں جنہیں اکابرین در نا سنے امام العلیہ مولانا احمد علی لہوری رحمہ اللہ ستر سال اپنی مسجد قرآن دے درست دیتے اور شیخ الحند مولانا محمود حسن مالتا دی کیب دے اندر اسیری دے اندر بہکے قرآن دی تفسیر لکھی دوجہ جملہ ایک طرح دلتے دستا گریبنا چاہنا آپ نے دلتے لکھوانی علماء نے عجیب بات لکھی مولانا احمد علی لہوری سکھو مسلمان تھے کیتو انہیں والد حبیب اللہ تلونڈی خجور علی ذلہ گوجرہ والا اتھو دیری حیشیہ انہیں سبت پہلے کلمہ پڑھا کہیں بزرگنے عجیب بات لکھی کہ سکھ دے پترنے ایک طرف سید دا پترے وارس شاہ جہاں ہیر لکھیے اور ایک طرف سکھ دا پترے جہاں قرآن دی تفسیر لی مکاونہ لے پاسے آؤں حضرت فرمائے کہ اللہ نے میکوئے فہم دکھتے ریل گھنڈی آلے اسٹیشن دے میں کھڑا ہوا ایک میری علت اندر ہوئے ایک بار ہوئے سیٹی واج بنجے گھنڈی چلرہ لی ہوئے میں ہی چند سکیٹنٹ پورے قرآن پورے قرآن دا خلاصہ ڈس سکتا بڑا عجیب جملہ حضرت فرمائے کہ لوگو اللہ کو راضی کرلو عبادت سے نبی کو راضی کرلو عطاعت سے مخلوق کو راضی کرلو خدمت سے ایک قرآن دا خلاصہ ہے فہم حاصل کرو کوشش کرو اس واسطے میرے دوستو وقت انتہائی مختصرے بلکہ ختم تھی گے سارے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں اے تجزیہ اکثر پیش کرے نا کہ پاکستان دے انجر جڑا دینی تعلیم دا نظام دنیا دے کہیں ملکج کہنی یہ اپنے دل و دماغج بلہا گئے پوری اللہ دی روح زمین تھی جڑی دینی خدمت سا زمین پاکستان تو عدا تھی نہیں بھئی اور دنیا نے کہیں ملکج کوئی نہیں این سال بھی پچتر ہزار تو زیادہ حافظ ستتر ہزار تو زیادہ حافظ این سال پیدا تھے اور پوری دنیا دے اندر جنہیں وفاق دے امتحان دیتے وفاق دے علاوہ ہی کئی ہیں بچیاں ہی دو علاوہ ہیں اور پھر میں اکثر کافی سالیں تو اے وے بطور واقعہ دے سندہ رہ گیاں کہ بین الاقوامی حفظ دے مقابلت ہے حرم دے اندر پاکستان دے سواد دی سرزمین دے اکبال جنہ دن آئے حسن چودہ سال دی عمر ہے پوری دنیا دے مقابلت اور اے وی میں اکثر دے سینہ امام کابب لہور تشریف گنن انہوں نے آئے کہ پاکستانی ہو خوش نصیب ہو میں کابدہ امام آ لیکن میں جڑے کاریکل و قرآن پڑھا ہوں دہ تعلق پاکستان نہ لے مکیچ بے کے پڑھے نہ بیٹھے اور پھر پوری دنیا دے اندر مساجد اور مدارس مسجد دے امام کو خطبہ لکھا ہے مل دے پاکستان دا مولوی مسجد دے امام آزاد بولو بولو دبائی دے امام عربہ مارا کرے کرے ملک دے ناگینا میں اتاں گیاں کئی ملکیں ہیں مشرج میں ایک تھیاں اتاں میرے تھے ساڑے استاد کہ استاد جی تُساں جی رہی تھے شیخ بنیے کھڑے ہو نا تُساں پاکستان آؤ جو پہلی صافت تو آپ کو مولوی کھڑا دے میں نماز باستے ایک کلین شیف تے ٹائی تے پینٹ کوٹ پاکستان آلے آخری صافت کھڑے ہیں پہلی صافت داڑی آلے کو کھڑے تُساں اتنا سارے امام بنیے کھڑے تُساں اتنا سارے امام بنیے کھڑے ہو نا سارے امام بنیے کھڑے ہیں اندھی وجہ کیا ہے اندھی وجہ کہ پاکستان دی پارلیمنٹیچ دو چار مولوی پندران سولہ مولوی ہونوی بیٹھن جیڑے ہر بے دینی علی گال دا کھڑے تھی کہ رد کرے کھڑے تھی کہ میں ایتھو دی گال نہیں کرے نا پیا اوشو دو سارہ دی جو آنگن بلوچستانی جو فاٹائی جو اور کیڑی کیڑی میں گال درسان ایک وزیر ہے ہی پچھلی حکومت ہے چھ ہون ساڑھا اتحادی ہے واضحی مدر سے جہال ہے جہاں فیکٹری ہے ناں کی دی بنیا پروید رشید بیان دیتا ہے کراچی ہے چھ تقریر کی تو مدر سے کیا جہال ہے جہاں فیکٹری ہے میں انہیں اکھی نالوں کو ڈٹھے کہ مولنا فضل المان دے پچھو ہی میں ہاتھ بات کے کھڑے تھی میں کئی دفر ہی تھے جلسے نہیں تھے ہونہ در مولوی سارہ صدر ہے میں ہی تو تے باس نہیں کرے نا تو ساہاں دے وے جہالت دی فیکٹری ہے نے پیدا بارے مولوی تے دنیا نے ثابت کی تے مولوی جیسا جررت مند اور بہادر اور نیڈر جائے پاکستان دی تاریخ باطل لزام اے لوگیں نال آکھیں چاک پاک گال کی تیے جائے آکھیں جائے سیرتے ساری پگڑی ہے اے پگڑی جھکڑ واسٹے رہیں اے پگڑی دستار فضیلتے اے پگڑی عزت دنشانے پگڑی وقار دنشانے پگڑی اللہ مر سکتے کچھ سکتے لیکن جھک نہیں سکتے اے علماء دی جڑی عملی جد و جہدے اون دی وزر سے کل ہوئے مسجد اور مدرسہ قائم ہے پاکستان دا جڑا آئین ہے اگر انہا متعلیہ کرو گہرائی نال انیس سو تیہتر دا آئین علماء دی جد و جہد دا نتیجہ ہے پاکستان دے اندر قادیانی کو غیر مسلم قرار دے بنا دیوبندی برینوی اہل حدیث تمام مسالک دے علماء چوٹی دے علماء موجودا لیکن انہیں آکے سادہ امام مفتی محمود ہے اے گال کرسی مرزانہ صلی اللہ اور مفتی محمود انہوں ترہیڑی بھارہ گال کی دیئے مفتی صاحب نے جواباً ادھا گھنٹہ حالی شروع کی دائی ادھے گھنٹے تو بازول فکار علی بھٹو آگے لکھو اے کافر ہے اے علماء دی محنت ہے جی دو جہد ہے مدر سے دی آزادی ہے مدر سے دے ممبر دے دیہا دے چیک وستی ہے پسماندہ ترین علاقے پاکستان دے مولوی کو رب دے حلیت دیتی ہے آزادی دیتی ہے انہیں پچھو ایک فکر کھڑیے سیاسی جد و جوہد کھڑیے علماء کھڑیں میدان عملیت حد دا علم اٹھا کے کھڑیں پاکستان دے اندر ای مدر سے دے وچھو تفوز ختم نبوت دی جنگ بھی لڑی دے نہیں پیئے نموس صحابہ دا علم بھی بلند کی طبیں دے پے عزبت اولیاء کو زندہ کی طبیں دے پے قرآن صبح و شام تلاوت کونج دی پہیے دہا دے چھپر پاکے آج بھی مولوی بیٹھے دنیا دا کوئی طاقتور طبقہ قرآن دے سامنے سردے سکندری بننا چاہے نہیں بن سکتا اے دین علی اللہ دی توفیق نال جرورت بہادری دے نال اپنے پرین دے تانے سن کے بھی مسکرا کے اللہ دے دین دا کم کرے دے